موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں گوشر خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ نے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو نا اہل قرار دینے کی درخواست خارج کر دی عارف علوی کے کاغذات پر میرے چھے اعتراضات تھے درخواست گزار کا موقع تھا کہ اہلیت نہ رکھنے والے کو صدر بنانے سے ملک اب بہران کا شکار ہے زمان پارک میں پولیس آپریشن پر حکم امتنا میں کل تک توسی کر دی گئی عدالت نے تحریک انصاف کو اتوار کو ریڈی اور جلسہ کرنے سے روک دیا اکھٹے بیٹھ کر حل نکالیں بحیثیت قوم ہماری بیزتی ہو رہی ہے عدالت کے ریمارکس مریم نواز نے لاہور کے دو حلقوں اور گجرا والا کے ایک حلقے سے پنجاب اسیمڈی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا مریم نواز پی پی ایک سو اینچاس پی پی ایک سو تیرہ پن اور پی پی ایک سو تیہتر سے الیکشن لڑیں گی مریم نواز نے الیکشن لڑنے کے حوالے سے میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا وفاقی حکومت نے پیٹرولی مسلمات کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت پانچ روپے اضافہ کے ساتھ دو سو بہتر روپے فی لیٹر ہوگی وفاقی حکومت نے بجلی پر سرچارج تین روپے تیس پیسے فی یونٹ تک بڑھانے کی درخواست کر دی کراچی کے آغا خان اسپطال کے عملے سمیت طالب علم بڑی تعداد میں کرونا وائرس میں مبتلا انتظامیہ نے تمام عملے اور طالب علموں کو بزریا خط الرب جاری کر دیا خوش قسمتی سے تمام افراد میں کرونا کی معمولی علمات سامنے آئی ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 سپریم کورٹ نے صدی مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو نا اہل قرار دینے کی درخواست خارج کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے صدی مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو نا اہل قرار دینے کی درخواست خارج کر دی درخواست کی سمات جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچنے کی درخواست گزار ظہور مہتی کا کہنا تھا کہ میں صدارتی امیدوار تھا عارف علوی کے کاغذات پر میرے چھے اعتراضات تھے صدارتی الیکشن کے وقت عارف علوی نے انڈر ٹرائل ملزم تھے درخواست گزار کا کہنا تھا کہ میرے کاغذات کو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ نہ ہونے پر خارج کیا گیا اہلیت نہ رکھنے والے کو صدر بنانے سے ملک اب بہران کا شکار ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دستوں گریبہ ہیں جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں لڑنا آپ کا مقدمہ نہیں ہے سیاسی جماعتیں جو کر رہی ہیں وہ سیاسی طریقہ کار ہے آئینی تقاضہ ہے کہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ رکن مجلی سے شورا ہونا چاہیے لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن پر حکم امتنہ میں کل تک کے لیے توسی کر دی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن پر حکم امتنہ میں کل تک توسیح کر دیں گزشتہ روز عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن آج صبح دس بجے تک روکنے کا حکم دیا تھا آج لاہور ہائی کورٹ میں پولیس آپریشن کے خلاف درخواست پر سمات میں عدالت نے کہا کہ آج آپ اکھٹے بیٹھ کر اس کا حل نکالیں بحیثیت قوم ہماری بڑی بیزتی ہو رہی ہے اپنی ریلی کو آگے پیچھے کر لیں خدا کا واسطہ ہے قوم قوم کی زندگی کو چلنے دیں عدالت نے رماغ دیے کہ نہ لاہور ہائی کورٹ اور نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارنٹ گرفتاری پر عمل سے روکا ہے عدالت نے پی ٹی آئی کو اتوار کو جلسہ کرنے سے روک دیا زمان پارک میں پولیس آپریشن کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے رماغ دیے کہ اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پلان کریں خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے دیں آپ کی اتوار کو ریلی نہیں ہوگی کوئی شادی بھی کرتا ہے تو پہلے پلان کرتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سمات کل گیارہ بجے تک ملتا بھی کر دی آج کی سمات کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا جس کے مطابق زمان پارک میں پولیس آپریشن پر حکم امتنہ میں کل تک توسی کر دی گئی گزشتہ روز عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن آج صبح دس بجے تک روکنے کا حکم دیتے ہوئے پولیس کو مال روٹ کنال پول دھرم پورا پول اور تھنڈی سڑک سے پانسو میٹر پیچھے رہنے کی ہدایت کی تھی جبکہ پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار نہ کرنے کی استعداد مسترد کر دی تھی دوسری جانب زمان پارک کے قریب پانچ ازلہ کی پولیس اور رینجرز کی ساتھ کمپنیاں الرٹ ہیں اور نئی ہدایات کی ممتظر ہیں جبکہ پولیس کے پیچھے ہٹنے کے بعد کارکن پہلے سے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں عمران خان کے گھر کے قریب کھلے میدان میں خیمے لگا لیے گئے ڈنڈوں کنچوں اور غلیلوں کا بڑا زخیرہ بھی جمع کر لیا زمان پارک میں پولیس نے عمران خان کے گھر کے باہر کنٹینرز لگا دیے ہیں جبکہ عمران خان کے گھر کی جانے بانے والے راستوں پر کارکنان کا سخت پہرا ہے کارکن ڈنڈے پکڑے گھر کے مرکزی دروازے پر بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں ملسم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے لاہور کے دو حلقوں اور گجراوالا کے ایک حلقے سے پنجاب اسیمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ملسم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے لاہور کے دو حلقوں اور گجراوالا کے ایک حلقے سے پنجاب اسیمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز پی پی ایک سو اننچاس پی پی ایک سو تیرپن اور پی پی ایک سو تیہتر سے الیکشن لڑیں گی جبکہ اس حوالے سے مریم نواز کے کاغزاد نامزدگی الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمع کروا دیئے ہیں مریم نواز نے الیکشن لڑنے کے حوالے سے میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا ہے لاہور کا پی پی ایک سو تیہتر کا حلقہ بلال یاسین والا حلقہ ہے جو مہنی روڈ وغیرہ پر مشتمل ہے پی پی ایک سو تیہتر والا حلقہ مریم نواز کی والدہ بیگم کلسوم نواز کا بھی آبائی حلقہ تھا مریم نواز کے کاغزاد نامزدگی ایڈوکیٹ محمد اسمائن نے جمع کروائے پی پی ایک سو اننچاس نیا حلقہ ہے جبکہ پہلے اس کا پرانا پی پی ایک سو تیرپن ہے اور اس حلقے سے خواجہ امران نظیر والا رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے پی پی ایک سو اننچاس میں چائنہ اسکیم اور بھوگی وال روڈ بغیرہ کے علاقے شامل ہیں مریم نواز کے گوجہ والا کے حلقے پی پی تیرے سٹھ سے کاغزاد نامزدگی مکمل کر کے جمع کروا دیے گئے ہیں گوجہ والا کا حلقہ پی پی تیرے سٹھ سابق لیگی ایم پی اے چودری اقبال کا حلقہ ہے وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرول مصنوات کے قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا وفاقی حکومت نے بیجلی پر سر چارج تین روپے تیس پیسے فی یونٹ تک بڑھانے کی درخواست کر دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرول مصنوات کے قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن میں کہا گیا کہ پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت دو سو بہتر روپے فی لیٹر ہوگی نوٹفیکشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تیرہ روپے اضافے کے بعد دو سو تیرانوے روپے فی لیٹر ہوگی جبکہ مٹی کا تیل دو روپے چھپن پیسے مہنگا ہو کر ایک سو نوے روپے انتیس پیسے فی لیٹر ہوگی لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے آئندہ پندہ روز کے لیے ہوگا دوسری جانب وفاقی حکومت نے بجلی پر سرچارج تین روپے تیس پیسے فی لیٹر تک بڑھانے کی درخواست کر دی سارفین پر تین سو پیس ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا چرمن نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی زیر صدارت سرچارج میں اضافے کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست پر سمات ہوئی حکومت کی جانے سے دائے درخواست میں کہا گیا کہ ایک روپے تینٹالیس پیسے فی یونٹ سرچارج سے ضرورت پوری نہیں ہو سکتی سرچارج تین روپے تیس پیسے فی یونٹ تک بڑھایا جائے ممبر نیپرا خیبر پختونخواہ مقصود انور نے کہا کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا کل مزید سرچارج بڑھانے کے لیے درخواست لے آئیں گے چرمن نیپرا توصیف ایچ فاروقی نے کہا کہ عوام کو کوئی سکون کا سانس لینے دے پاور ڈیویجن کے حکام نے کہا کہ گردشی قرض تیزی سے بڑھا ہے یہ سرچارج لگا کر بھی گردشی قرض میں کمی نہیں آئے گی جس پر ممبر نیپرا سن رفیق شیخ پاور ڈیویجن حکام پر برس پڑے کراچی کے آغا خان اسپتال اور یونیورسٹی کے عملے سمیت طالب علم بڑی تعداد میں کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں کراچی کے آغا خان اسپتال اور یونیورسٹی کے عملے سمیت طالب علم بڑی تعداد میں کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے انتظامیہ نے اسپتال اور یونیورسٹی میں تمام عملے اور طالب علموں کو بزریہ خط الرب جاری کر دیا خط کے مطن میں کہا گیا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے عملے اساتذہ اور طالب علموں میں کرونا وائرس کی تزدیق ہو رہی ہے خوش قسمتی سے تمام افراد میں کرونا کی معمولی علامات سامنے آئی ہیں اسپتال انتظامیہ نے خط میں لکھا کہ کچھ افراد میں موسمی فلو کی علامات بھی سامنے آئی ہیں اسپتال اور یونیورسٹی میں سلسلے میں الرب جاری کر دیا گیا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں اب بھی کرونا وائرس موجود ہے اسپتال انتظامیہ کے مطابق نوجوان اور مضبوط قوت مدافت والوں کو زیادہ خطرہ نہیں بزرگ افراد اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں علاوہ ازی آغہ خان اسپتال انتظامیہ نے اسپتال میں ماس پہننے کو لازمی قرار دے دیا ہے انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ اسپتال کے عملے اساتذہ اور طالب علموں کے کرونا کے ٹیسٹ کیے جائیں کرونا وائکسین لگے ہوئے اگر چھے ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے تو بوسٹر ڈوز لگوانا ہوگی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اسپریک کے بعد موسیقی